بربودہ ٹرائنگل بربودہ ٹرائنگل کو ڈیول ٹرائنگل یعنی شیطانی تکون بھی کہا جاتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ بربودہ ٹرائنگل دنیا کے جس خطے میں واقع ہے یہ بحری جہازوں کی سب سے زیادہ ٹریفک والے علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے یہاں سے امریکہ یورپ جانے والے سیکڑوں جہاز روزانہ گزرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس خطے میں ایسا خوف عوام کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ضرور نظر آتی ہے کچھ روایتوں کے مطابق یہاں پیرانورمل طاقتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہیں یہاں خلائی مخلوق بھی دیکھی گئی ہے سیبتمبر 1950 میں ایڈورڈ جان نامی ایک ریپورٹر نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں اس علاقے میں رونما ہونے والے کچھ عجیب و قریب وارداتوں کا ذکر کیا اس کے بعد فیٹ میکزین نے بھی 1952 میں ایک اور آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا سی میسٹری ایٹ آور بیکڈور اس مضمون میں اس علاقے میں بہت سے بحری اور ہوائی جہازوں کے گائب ہونے کے واردات لکھی گئی جس میں سے ایک فلائٹ 19 کا واقعہ بھی تھا فلائٹ 19 امریکی نیوی کے پانچ بمبار جہازوں پر مشتمل ایک فلائٹ تھا جو اچانک گائب ہو گیا تھا یہی وہ ٹاپک تھا جس میں پہلی مرتبہ ایک مقصود تکون کا ذکر کیا گیا جسے آج بربودہ ٹرائنگل کے نام سے جانا جاتا ہے فلائٹ 19 کا ذکر ایک مرتبہ پھر 1962 میں سامنے آیا جب امریکن لیجن میکزین میں ایلن لے لکھا کہ اس جہاز کے لیڈر کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں پانی سبز ہے نہیں سفید ہے اس نے یہ بھی لکھا کہ نیوی کے جس پورٹ نے اس واقعے کے انگاری کی اس نے اپنی ریپورٹ میں لکھا کہ یہ تمام جہاز مارس کی طرف اڑ گئے یہ وہ پہلا مضبون تھا جس نے بربودہ ٹرائنگل کے متعلق کسی سوپر نیچرل ایلیمنٹ کا ذکر کیا کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جنت سات آسمانوں کے اوپر جبکہ جہنم سات زمینوں کے نیچے ہے لہٰذا بربودہ ٹرائنگل کے تہہ میں جہنم واقع ہے اس تھیوری کی حمایت میں وہ یہ دلیل یا سائنسی تھیوری سامنے لاتے ہیں کہ بہت سے واقعات میں جب کوئی شخص حرکت قلب بند ہونے سے حلاق قرار دیا جا چکا ہو لیکن بعد ازہ اس کو ہوش آ جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اس نے مرنے کے بعد کیا دیکھا تو وہ بتاتا ہے کہ اسے ایک تکون دکھائی دے رہی تھی اور سامنے سے روشنی آ رہی تھی جبکہ اسے کانوں میں بہت شور سنائی دے رہا تھا جیسے لوگ چلا رہے ہو یاد رہے کہ زمین کی تہہ سورج جتنی ہی گرم ہے اور اس تھیوری کے مطابق جہنم کی آگ بھی سورج جیسی گرمی رکھتی ہے تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تکون میں گائب ہونے والے جہازوں کی تعداد سمندر کے باقی حصوں کے مقابلے میں زیادہ ہے لیکن یہ فرق اتنا زیادہ بھی نہیں کہ اسے کسی سوپر نیچرل چیزوں کی موجودگی کا واضح ثبوت سمجھا جا سکے 1975 میں چھپنے والی بک جس کا نام دبرگودہ ٹرائنگل میشٹری سالف اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ جہازوں اور کشتیوں کے گائب ہونے کی واقعات میں کئی جگہ مبالگے سے کام لیا گیا مثلا تین دن تک ایک جہاز اٹلانٹک پورٹ سے گائب ہونے کا واقعہ پیش آیا لیکن پیسیفک اوشن میں یہ واقعہ سنسنی پھیلانے کیلئے بلا وجہ اس کھتے سے منصوب کر دیا گیا اسی طرح جہازوں اور کشتیوں کے گائب ہونے کی کئی واقعات ایسے تھے جو کتابوں یا مذہبین میں لکھے گئے لیکن حقیقت میں پیش نہیں آئے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ واقعات پیش تو آئے مگر یہ کشتیاں بعد میں مل گئیں اور گمشدگی کی رپورٹ تو ہی مگر واپس مل جانے کی خبروں کو نظر انداز کر دیا گیا امریکی ماہرین کی ایک ٹیم نے مسنوی پلانٹ سے بربودہ ٹرائنگل کے علاقے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد کہا کہ شاید انہوں نے اس پرسرار ٹرائنگل کا معاملہ حل کر لیا ہے اس مطالعے کے دوران مسنوی پلانٹ سے پورے سال بربودہ ٹرائنگل والے پانچ لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے علاقے کی تفصیلی تصویریں لی گئیں اور انہیں کھنالا گیا سائندانوں نے ان تصویروں میں ایسے بادل دیکھے جو شہد کے چھتے کی طرح چھے کونوں والے دکھائی دے رہے تھے مزید چھان بین پر معلوم ہوا کہ چھے کونوں والے بادل کے درمیان ہوا کی رفتار دو سو سیونٹی فور کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچی ہوئی تھی اتنی رفتار میں آنے والے توفان شدید تباہی پھیلاتے ہیں اور بعض مرتبہ حلقے مکانوں تک کو اپنے ساتھ اڑا لے جاتے ہیں موسمیات کے ماہر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ سمندر پر شیش پہلو بادلوں کی موجودگی ہی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے درمیان خالی جگہ میں ہوا بہت ہی تیزی سے چل رہی ہے اس لئے انہیں ائر بوم بھی کہا جاتا ہے ان کا خیال ہے کہ بربودہ ٹرائنگل کے علاقے میں بحری جہازوں اور تیاروں کے پرسرار طور پر گم ہو جانے کی وجہ شاید یہی ائر بوم ہے گجشتہ صدی کے دوران بربودہ ٹرائنگل میں سیکڑوں بحری جہاز اور ایک ہزار سے زیاد افراد لا پتہ ہو چکے ہیں یہاں گائب ہو جانے والے سیونٹی فائف تیاریں ان کے علاوہ ہیں یہ وظاہر جزوی طور پر تو درست قرار دی جا سکتی ہے لیکن بربودہ ٹرائنگل میں بحری جہازوں اور تیاروں وغیرہ کی گمشدگی سے متعلق اور بھی بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں جن میں گارڈینز کا نظام ناکارہ ہو جانا ہوریزون کا تاریخ بڑھ جانا اور جہاز کے اطراف میں سمندر کا گہر معاملی طور پر بلند ہو جانا وغیرہ شامل ہے یہ ازمشن ان میں سے کسی بات کی وضاحت نہیں کرتا ماضی میں بھی بربودہ ٹرائنگل کی سائنسی وضاحت کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں کبھی سائنسدانوں نے یہ کہا کہ شاید اس علاقے میں سمندری تہہ سے میتھین گیس کی بڑے مقدار خارج ہوتی ہے تو کبھی اس معاملے میں روگ ویف کو کسروار ٹھہرائے گیا ان سب کے باوجود بربودہ ٹرائنگل کی پر اسراریت میں سچائی سے زیادہ منگڑک کہانیوں کو زیادہ دخل ہے اور سمندر میں ہونے والے بہت سے ایسے واقعات بھی بربودہ ٹرائنگل سے منصوب کر دیے گئے ہیں جو کسی اور جگہ ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ سائنسی ماہرین کے نزدیک بربودہ ٹرائنگل میں کوئی پر اسراریت ہرگز نہیں بلکہ اس کے شورت خود انسان کی اسرار پسندی کا نتیجہ ہے کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہر جہازوں اور تیاروں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں تو اس کا ملبہ کہاں جاتا ہے کیونکہ ایک گیر مصدقہ ریپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً چار تیارے اور بیز بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں موسیقی